اب فاسٹ ٹیک جواری نہیں کر پائے گا پیٹی ایم اب پیٹی ایم فاسٹ ٹیک یوزرز کو نیا فاسٹ ٹیک لینا ہوگا کیونکہ اسے جواری کرنے والی نیشنل ہائیوے اوٹھوریٹی آف انڈیا کی بولی انڈین ہائیوے مینجمنٹ کمپنی نے پیٹی ایم پیمنٹ بیک کو اپنی ریجسٹرڈ بینکوں کے لسٹ میں ہٹا دیا یعنی پیٹی ایم اپنے آپ فاسٹ ٹیک ایشیو نہیں کر پائے گا اب آپ کو اپنا پیٹی ایم فاسٹ ٹیک سرنڈر کرنا ہوگا لسٹ میں دیئے گئے کسی بینک سے نیا خریدنا ہوگا آئی ایچ ایم سی ایل نے یہ قدم پیٹی ایم پیمنٹ بیک پر آر بی آئی کی کاروائی کے بعد کیا اسے قریب دو کروڑی ایجرز پر بھاویت ہوں گے آئی ایچ ایم سی ایل نے اپنے ایکس پوشٹ میں 32 بینکوں کے لسٹ جاری کرتے ہوئے لکھا فاسٹ ٹیک کے ساتھ پریشانی مکت ریول کرے نیچو دی گئے آردھورائزڈ بینکوں سے آج ہی اپنا فاسٹ ٹیک کھری دے